اسلام علیکم پیارے ویور ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم اور گینے کول فٹی لیزر کے بارے میں بات کریں گے جو ہماری کچن میں موجود ہوتی ہے یہ چیز سب گھروں میں موجود ہوتی ہے ہم اس کو ایز ایف فٹی لیزر اپنے پودوں میں استعمال کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر لیں بہت سارے لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ویڈیو میں جو آپ کو اس وقت چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے املی جس کو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور اس کو مشروع بات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن آج ہم اس کو اپنے کھانوں میں نہیں استعمال کرنے والے بلکہ اس کو ہم اپنے پودوں میں استعمال کرنے والے ہیں املی کے اندر بھرپور مقدار میں ایلیمنٹس تو پائے ہی جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک کول فرٹیلائزر بھی ہے گرمی کے دنوں میں اچانک سے پودوں کی گروت رک جاتی ہے کیونکہ زیادہ گرمی کی وجہ سے پودوں کی جو روٹس ہیں ان کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے اور پودوں کو ایک کول سی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی روٹس ڈیمیج نہیں ہوں جل نہ باندھو جائیں فرٹیلائزر آپ کے پودوں کی جو مٹی ہے اس کو بھی کول رکھے گی اور ساتھ میں آپ کے پودوں کو ایک اچھی سی خوراک بھی مل جائے گی کیونکہ املی کے اندر فاسفورس مگنیشیم پوٹاشیم آئرن اور زنک پایا جاتا ہے ان سب چیزوں کی پودوں کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے چاہے آپ کے پاس سبزیوں والے پودے ہیں چاہے پھول والے ہیں یا پھولوں والے ہیں سب پودوں کے لیے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس خاد کو بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم املی کر لیں گے اور دو گھنٹوں کے لیے پانی میں ڈبوکے رکھیں گے اگر آپ اس کو گھڑا بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم مزید ڈلیوٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو ڈریکٹ اس کو اپنے پودوں میں استعمال کریں اس سے کوئی بھی آپ کے پودوں کو سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوگا یہ ایک لائٹ سی فٹی لائزر ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا کیمیکل نہیں ہے جو آپ کے پودوں کی جو روٹس کو یا پودوں کو ڈیمیج کرے جتنا بھی آپ کے پاس یہ لیکویڈ تیار ہوگا اگر تو آپ اس کو ڈلیوٹ کر لیتے ہیں تب بھی آپ اپنے پودوں کو جتنا آن روٹین میں ہم پانی دیتے ہیں اتنا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کو مزید ڈلیوٹ کیے بغیر ہم اپنے پودوں میں استعمال کر رہے ہیں تو کم از کم ایک ایک کپ ہم سب پودوں میں استعمال کریں گے شکریہ